بلٹن میں سب سے پہلے بعد پی ٹی آئی کو ملنے والی مقصود نشستوں کے کیس کی تحریک انصاف کیس میں فریق ہی نہیں تھی مقصود سیٹے دینا آئین کے تین آرٹیکلز کو موطل کرنے کے مترادف ہوگا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے جسٹس امین الدین اور جسٹس نئی مختر اقوان نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا لکھا پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویز دائر اختیار سے باہر جانا ہوگا پیشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سقم موجود نہیں پہلے آئین میں نئی چیزیں ڈالنے جیسے اصلاحات تھی اس بار کچھ نیا ہوا اکثریتی فیصلے نے کیس کے مخصوص حالات کی اسطلاح پر پی ٹی آئی کو ریلیف دیا کوئی وکیل بھی نشستے پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہیں ہوا کمل شوزب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بھی واضح کہا کہ مخصوص نشستے پی ٹی آئی کو دینے سے اتفاق نہیں کرتے سحیر رشید کی ریپورٹ سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریت کا تفصیلی فیصلہ نہ آیا دو ججیز کا اختلافی نوٹ آ گیا جسٹس امیر الدین اور جسٹس نئیم اختر افغان نے 29 صفات کے نوٹ میں لکھا کہ پی ٹی آئی کیس میں فریق ہی نہیں تھی اسے نشستیں دینے کے لیے سپریم کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 185 اور 185 میں تفویز دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا آرٹیکل 51 آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 106 کو محتل بھی کرنا ہوگا لیکن ایسی جرت ہم نہیں کر سکتے ریاست اور ادارے ایسے حکم پر عمل درامت کے پابند ہی نہیں جو آئینی شکو سے مطابقت نہ رکھتا ہو اختلافی نوٹ کے مطابق پہلے آئین میں نئی چیزیں ڈالنے جیسی استلاحات تھی اس بار کچھ نیا ہوا اکثریتی فیصلے نے کیس کے مخصوص آلات کی استلاح پر پی ٹی آئی کو ریلیف دیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم موجود نہیں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں کو خارج کرنے کا فیصلہ درست تھا الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کی روشنی میں مخصوص نشیستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی دو ججیز نے لکھا ہے کہ تفصیلی فیصلہ پندرہ دن گزرنے کے باوجود نہیں آسکا یہ تاخیر نظرسانی درخواستوں کو غیر موثر کر سکتی ہے اختلافی نوٹ میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے چار خطوط بھی شامل لکھا گیا کہ 49 یا 41 ارکین اسمبلی جن کا مختصر اکثریتی فیصلے میں حوالہ دیا گیا ہے یہ معاملہ کبھی متنازہ ہی نہیں تھا دوران اسمات کچھ ججیز نے یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا مقصود نشیستیں پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں کوئی بھی وکیل مقصود نشیستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہیں ہوا کمول شوزب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بھی واضح کہا کہ مقصود نشیستیں پی ٹی آئی کو دینے سے اتفاق نہیں کرتا سوہل رشید سما اسلام آباد